شہر اقتدار کے پاور کوریڈورز میں کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں جن کی وجہ سے عمران خان کو بھی خدشات ہیں انہیں تشویش ہے اور اسی لیے انہوں نے ایک دن خبر آتی ہے کہ پلان بن گیا دوسرے دن خبر آتی ہے کہ نئی نئی ابھی نہیں بنا اس کی ریزن یہ ہے کہ پنجاب میں حکومت ہے تین دن قبل میری بنی گالا میں ان سے آف دی ریکارڈ کچھ دوستوں کے ہمراہ ایک ملاقات ہوئی تھی اور اس میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں کچھ آف دی ریکارڈ بات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل آج تاریخ ہے چودہ اگستو اردین ہے اتوار کا سب سے پہلے تو سب کو آزادی مبارک میں نے بہت کوشش کی کہ باہر سے ہلکی بھلکی باجوں کی آواز آرہی ہے تو کچھ دروازے بند کر کے ان کو روک ہوں لیکن پھر سوچا نہیں یہ نیچرل ہے اچھا لگ رہا ہے لوگ آج خوش ہیں جو بھی حالات ہیں لیکن اس سیلیبریشن کا دن ہے تو یہ سب کچھ تو ہوگا اور ہونا چاہیے اور خاص طور پر جو اوورسیز پاکستانی دیارے غیر میں بیٹھے ہیں مجھے آج کے دن کی مناسبت سے مجھے بہت اچھے سے اندازہ ہے بہت اچھے سے احساس ہے کیونکہ اس پلیٹفارم کی وجہ سے جو اوورسیز پاکستانیوں سے میرا کنیکشن بنایا ہے وہ شاید نہ کبھی بن سکتا تھا نہ پہلے کبھی تھا اب ہے تو ان لوگوں سے رابطہ رہتا ہے تو مجھے بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ آج کے دن کے حوالے سے ان کے کیا جذبات کیا احساسات ہوں گے اپنے وطن سے دور اپنے ملک سے دور لیکن پھر بھی دل ان کا یہی پر ہے تو کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی جن سے نہیں ہو سکتی ان کو اس پلیٹفارم کے درو کہ ہم سب آپ کے لیے فکر مند ہیں کیونکہ آپ پاکستان کے لیے فکر مند ہیں ملکی سیاسی صورتحال ایسی ہے کہ باہر بیٹھے ہوا ہر شخص پاکستان کے حالات پر نظر رکھے ہوئے اور سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے تو آگے بڑھتے ہیں ملکی سیاسی صورتحال پر تھوڑی بات کرتے ہیں کیونکہ شہر اقتدار کے پاور کوریڈورز میں کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں جن کی وجہ سے عمران خان کو بھی خدشات ہیں انہیں تشویش ہے اور اسی لیے انہوں نے اپنی تحریک کے دوسرے مرحلے کا اعلان کر دیا ہے سو تیار ہو جائیں خان پھر آ رہا ہے راول بندی کراچی سکھر ہیدراباد ملتان بھاولپور سرگودہ مردان فیصلہ آباد گجرات گجرامالا اٹک اور کوئٹہ سمیت ہر جگہ پر خان آ رہا ہے اور ایک بار پھر سے آ رہا ہے یہ دوسرے مرحلے کی نوبت کیوں پیش آئی کیونکہ ان میں سے بہت سے شہروں میں تو عمران خان پہلے سے بھی جلسہ کر چکے تھے تو اب دوبارہ سے کیوں وہ میں کچھ ہی دیر میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے تھوڑی سی بات عمران خان کے اس بیانیے کی جسے روکنا اب شاید خود عمران خان کے بس میں بھی نہیں رہا وہ کہتے ہیں نا یہ شعور کا جن جو اب بوتل سے باہر نکل آیا یہ اب واپس نہیں جانے لگا کوئی اور روکنے کی کوشش کرے تو کرے میں کہہ رہا ہوں عمران خان بھی روکنا چاہے تو اب نہیں روک سکے گا شاید کیونکہ بات اب بہت آگے نکل چکی ہے کل چلتی تقریر میں بہت سے لوگوں نے انگلی دینے کی پابندی کے باوجود چند گھنٹوں میں کروڑوں لوگ عمران خان کا جلسہ اور ان کی تقریر دونوں دیکھ چکے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے چینل کی بندے سے یہ بیانیاں روکنا اب ناممکن ہے جو چینل آپ کے ہامی ہے وہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ڈالرز کمانے کے چکر میں عمران خان کو دکھاتے ہیں بکیز عمران خان is brand انہیں لگتا ہے کہ ہم شباز شریف صاحب کو بھی as a brand پریزینٹ کر سکتے ہیں باقی کسی کو بھی اٹھا کے لے آئیں گے آپ 35 وزیروں کی پریس کانفرنسز روزانہ دکھاتے ہیں لیکن آپ کا بیانیاں اگر نہیں بکرا اس کی تازہ ایگزیمپل آپ دیکھ لیں کہ کل پرائیم نیسر صاحب کا ایڈریس ہوا مجھے ہی نہیں پتا کہ انہوں نے یہ ایڈریس کیوں کیا حالانکہ میں میڈیا سے ریلیٹیڈو پتا کی زبان زدیام ہے اور وہ جو مناظر تھے ایسے مناظر شاید کسی نے نہیں دیکھے جو کل لوگوں نے دیکھے اگر یقین نہیں آئے تو تھوڑا سا کمپیوٹر سکرین پر چلیے میں آپ کو آشیر باجوہ کے کچھ انفو گرافکس دکھاتا ہوں ایک ہی وقت میں سابق اور موجودہ وزیراعظم کی تقریر اور خطاب کے دوران انہوں نے کچھ معازنہ کیا ہے پھر عمران خان کے سب سے بڑے خدشے کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں انہیں یہ جلسہ کرنا پڑا اور آئندہ بھی کرنے جا رہے ہیں تو آشیر باجوہ کے ریال ٹائم انفو گرافکس سے پتا جلتا ہے کہ پاکستان کے چوبیس کے قریب ٹیلیویجن چینلز ہیں جن کے صرف یوٹیوب چینلز پر میں فیس بک کی بات نہیں کر رہا صرف یوٹیوب چینل پر عمران خان کو سننے والے آٹھ ملین ٹیلیویجن چوبیس ٹیلیویجن کے یوٹیوب چینلز کو ملا کے صرف ایک لاکھ تیس ہزار لوگوں نے شہباز شریف صاحب کا خطاب سنا اور وہ بھی شاید اس لیے کہ سارے لوگ اس ٹائم بیٹھے ہوئے عمران خان کو سننے کے لیے اس ٹائم اور اچانک بیچ میں آگے شہباز شریف صاحب تو اس لیے انہیں وہ بھی سننا بڑا تو اس لیے ٹوٹل مل ملا کے کوئی ایک لاکھ تیس ہزار لوگ ہوئے جنہوں نے اب تک ان کا خطاب سنا تو جو ٹوٹل ویورشپ کا صرف ایک اشاریہ پچپن فیصد بنتا ہے ٹوٹل ویورشپ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو سننے والوں کی تعداد اٹھانویں اشاریہ پنتالیس فیصد رہی ہے نا انٹرسٹنگ فیکٹس میں نے جیسے بتایا ابھی صرف یوٹیوب کے اعداد و شمار ہے ٹک ٹوک فیس بوک انسٹرگرام اور دیگر پلاتفارمز کو فیلال میں سائٹ پر رکھ کے آگے بڑھتا ہوں کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں عمران خان کے تازہ ترین خدشے کے حوالے سے تین دن قبل میری بنی گالا میں ان سے آف دی ریکارڈ کچھ دوستوں کے ہمراہ ایک ملاقات ہوئی تھی اور اس میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کے حالات کس طرف جا رہے ہیں کچھ آف دی ریکارڈ باتیں جو ہم کھلے آم ایسے نہیں بتا سکتے لیکن یہ ہے کہ ذرا لائن این لیندھ کا پتا چل جاتا ہے کہ پارٹی کا لیڈر ہے وہ کیا سوچ رہے اور آگے کیا حکمت حملی ہے تو انہوں نے جو باتیں بتائی تھی اس بنیاد پر میں نے اپنے ویلوگ میں آپ کو کیا بتایا تھا یہ چند سیکنڈ کا کلپ سنیں پھر تفصیل بتاتا ہوں دوسرا خدشہ عمران خان صاحب کو یہ ہے کہ پارٹی کو بین کر کے اور انہیں نا اہل کر کے ایک طرح سے جو سیٹ اپ ہے وہ نواز شریف کے لیے گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے کہ دونوں کو نا اہل قرار دے دیا جائے اور پھر دونوں پارٹیاں یا دونوں جماعت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلی جائے اور کسی نہ کسی طرح سے آئینی کانونی معاملات کو تیہ کرتے کرتے دونوں کے لیے واپسی کا راستہ کھلے اور اس صورت میں نواز شریف صاحب کو ریلیف مل جائے تو عمران خان کو یہ خدشہ ہے کہ انہیں نا اہل کر کے نواز شریف کو واپس لانے کی ایک سازش پاور کوریڈورز میں تیار کی جاری ہے اور بدلے میں ان سے ایک ڈیل تیہ کی جائے گی ڈیل اس قسم کی ہوگی کہ اگر اب آپ کو بھی اہل ہونا ہے اس میں ہمارا ساتھ دیجئے تاکہ آپ بھی سیاست میں آئیں نواز شریف صاحب بھی سیاست میں آئیں اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو اب اپنی تحریک کے اگلے مرحلے کا اعلان کرنا پڑا ریجیم چینج سازش کے خلاف ان کا جو بیانیا تھا وہ تو نچلی سطح تک بچے بچے تک پھیل چکا یہ انہیں جلسوں کا دوسرا راؤنڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی ملتان میں دو بار جلسے کر چکے پہلے بھی کر چکے پھر زمنی الیکشن ہوا پھر کر چکے اب پھر جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں اس کی ریزن ہی ہے کہ اب وہ عوام کو اس چیز سے آگاہ کریں گے کہ میڈیا کی زبان بند کر کے عمران خان کو نا اہل کر کے آخر کونسا پلان بنایا جا رہا ہے جس کے اوپر عمل درامت کر کے آپ پاکستانیوں کو بھی خاموش کروایا جائے گا بتایا جائے گا کہ نہیں جی یہ سارے مل ملا کے نظریہ ضرورت کے تحت یا جو بھی جو بھی آگے ہونا ہے اس کی وجہ سے یہ سارا پلان بنایا جا رہا ہے میدان ایک ہموار کیا جا رہا ہے تو نواز شریف صاحب کی واپسی کی جو خبریں ہیں وہ اس وقت پاور کوئی ڈوز میں گردش کر رہی ہیں ایک دن خبر آتی ہے کہ پلان بن گیا دوسرے دن خبر آتی ہے کہ نہیں نہیں ابھی نہیں بنا اس کی ریزن یہ ہے کہ پنجاب میں حکومت ہے اور اسی لیے عمران خان نے پنجاب میں حکومت رکھنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کل وارننگ دیا کہ تم واپس آؤ میں دیکھنا تمہارا کیسے استقبال کرتا ہوں تو وہ یہ چیز بیر کرنے کے لیے تیار دیا اور کل انہوں نے بلکل دوٹوک الفاظ میں یہ بات بتا دیا ہے کہ میں ایسی کسی قسم کی ڈیل کا حصہ نہیں بنو گا اور اب سے تھوڑی در پہلے انہوں نے جب اپنا ایک ٹویٹ کیا ہے اس ٹویٹ میں انہوں نے بڑا کلیر انداز میں بتایا کہ صحافیوں کو خاموش کرا کے یا لوگوں کی زبابندی کرا کے میرے حق میں بولنے والے لوگوں کو چھپ کرایا جا رہا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جان بھوچ کر عمران خان کے حق میں بول رہا ہے یا کوئی مجبور کرتا ہے بولنے کے لیے یا شاید کئی سے کوئی لفافے آتے ہیں یا چلے مان لے ایک لمحے کے لیے مان لے کہ صحافیوں کو کوئی لفافے دے جاتا ہوگا ویسے تو چائے کا کپ نہیں ملتا بسکٹ نہیں ملتا اب ملنے لگ گیا چائے کا کپ مل جاتا یہ بھی ویسے ہواہی بنیا مل جاتا ہے چلے میں ان جنرل بات کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نا فلو فلو میں کہ لفافہ لیا ہے یا پیسے ملتے ہیں یا یہ تو ہے ہی لفافہ صافی اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں آپ لوگوں کو کون لفافے دیکھے جاتا ہے یہ جو ہاکی سٹیڈیم میں تقریباً ایک لاکھ کے اراؤنڈ بندہ پہنچا ہوا تھا اور اتنا ہی اس سے آدھا باہر تھا ان لوگوں کے کس نے لفافے دیئے تھے کہ آپ لوگوں نے جلسے میں شرکت کرنی ہے ہے کوئی اس کا جواب نہیں ہے نا لوگ پاکل تو نہیں ہے آپ ہاکی سٹیڈیم کی مغرب کے فوراں بعد کی جب لائٹ ہلکی لکی ڈیم ہویا آپ نے تصویریں لگا دی کہ یہ کیا جلسہ ہوا ہے اسے دب تو لوگ ہی نہیں پہنچے رات گیارہ بہی تک آپ سارے چک تھے بولی کوئی نہیں رہا تھا پھر شباز نیف صاحب کو بولنا پڑا تو اس طرح سے کر کے چیزیں لوگوں کو بیوکوف نہیں بنایا جا سکتا ٹھیک ہے آپ کے پاس اقتدار ہے پاور ہے آپ کے پاس اختیارات ہیں ابھی آپ زور زبردستی کر کے ڈرات دھمکا تو سکتے ہیں چند لوگوں کو ڈرات دھمکا سکتے ہیں لیکن یہ پبلک کو کیسے آپ بیوکوف بنا سکتے ہیں کیسے ان کو روکیں گے اور جو بیانیاں اب بن چکا ہے اس کا مقابلہ آپ کیسے کریں گے آپ کو اس کا کوئی کاؤنٹر نیریٹیو لے کے آنا پڑے گا لوگوں کو زبردستی روکنا مینج کرنا یہ نہ کریں اس سے آپ نہیں کر سکتے اب جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں عوام کے دل میں آپ نے جو وہ پچیس مہی کا واقعہ کر کے جو نفرت پیدا کی ہے آپ کا جو ایک image بلڈ ہوا کہ آپ نے حدے پار کر دیں لوگوں کے گھروں کی آپ نے دیواریں پھلانگی چادر چاد دیواری کا تقدس تک پامال کیا تو لوگوں کے دل میں وہ باتیں وہ نہیں بھولیں گے تو اس کو بھولانے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ایک قدم پیچھے ہٹیے اور سوچئے آج چودہ گھس کا دن ہے سب بیٹھ کر سوچئے سب کوئی ایک پارٹی نہیں کوئی ایک ادارہ نہیں سارے کہ اس پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں جہاں پر آپ کو وے فارورڈ ملتا ہے پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے وہاں پر اور اپنا ایک ایک قدم پیچھے کر لیجئے یہی پاکستان پر آپ کا احسان ہوگا آج تک کے لیے اتنے اپنا بہت سا خیال لکھیں خدا حافظ